نمسکار دوستو میں ہوں پرشان شرمار سواغت کرتا ہوں آپ سب ہی کا ون انڈیا سپورٹس میں بھارت کو آج انگلینڈ کے ورود پانچ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ چار اگس سے کھیلنا ہے یہ سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے دوسری ستر کی پہلی سیریز ہے اور بھارت کو کسی بھی حال میں اس سیریز میں اچھا پردرشن کر کے دکھانا ہوگا کیونکہ اگر اس سیریز میں خراب پردرشن کرتا ہے تو بھارت انگ تعلقہ میں کافی نیچے چلا جائے گا اور واپسی کرنے میں بھی کافی مشکلے ہو جائیں گی مگرنگ لینڈ کے پورو سپینر مانٹی پانیسر کی مانے تو اس سیریز میں بھارت کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے ان کے مطابق بھارت کے پاس ایک بیلنس ٹیم ہے ساتھ میں بھارت کے پاس بینچ سٹرنٹھ بھی ہے جو روٹ کے علاوہ ٹاپ آرڈر کا ایسا کوئی بھی بلے باز نظر نہیں آتا ہے جو ٹیم کو کانفیڈنس دے سکے مانٹی نے ایک یوٹیوب چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کی ایلسٹر کوک کے سنیاز کے بعد سے ہی ٹاپ چار یا ٹاپ چھے انگلینڈ کے لیے ہمیشہ پرابلم رہا ہے اس لئے انگلینڈ کی بلے بازی ابھی تک اتنی اچھی نہیں ہے بھارت کے پاس انگلینڈ میں جیتنے کا یہ سنہرام موقع ہے میرے حساب سے یہ انگلینڈ کے ابھی تک کی سب سے خمزور ٹیم ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے پاس سیریز جیتنے کا سنہرام موقع ہے مانٹی کے مطابق اگر بھارتی ٹیم اچھی گنبازی کرتی ہے تو وہ پورے میچ میں اپنا دبدوا قائم رکھ پائیں گے بتا دے کہ اس سیریز کی شروعات سے پہلے ہی بھارت اور انگلینڈ نے دونوں نے ہی اپنے کئی خلاڑیوں کو چھوٹ کے چلتے سیریز میں غوا دیا ہے جس میں بھارت کے لئے شبمن گل، واشنٹن سندر اور آویش خان کا نام شامل ہے تو وہیں دوسری اور انگلینڈ نے اپنے دونوں مکھے کھلاڑی بین سٹوکز اور جوفرا آرچر کے روپ میں خو دیئے ہیں ایسے میں بھارت کی ٹیم انگلینڈ سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انگلینڈ کے پاس ابھی بھی ان کے سب سے مخیے گینباز اینڈرسن اور براڈ کی جوڑی ہے جو بھارت کو ہمیشہ سے دکت دیتی آ رہی ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہی ہے ون انڈیا سپورٹس کے ساتھ